السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آؤ مختصر قرآن سمجھیں پارہ نمبر چوبیس لے کر ہم آپ کی قدمت میں حاضر ہیں اس میں تین حصے ہیں پہلا سور زمر کا بقیہ حصہ ہے دوسرا سور مومن مکمل ہے تیسرا سور حامم مسجدے کا ابدائے حصہ بیان کیا گیا ہے سور زمر کے بقیہ حصے میں بہت ساری باتیں ہیں جن میں ایک بات اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے ربوبیت اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے ربوبیت کیا ہے ہر وجود کو ہر مرحلے پر اس کی مناسب نشون ماں کے لئے اسباب مہیاں کرنا ربوبیت کہلاتا ہے بچے کے لئے ماں کا دودھ ہے جو ابتداء میں پتلا اور پھر جیسے جیسے اس کا میدہ متحمل ہوتا ہے تو گاڑا ہوتے جاتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے انواع اخسام کے پھل اور مختلف اناج ہوتے ہیں ان میں سے وہ اپنی ضرورت کی مطابق اپنی شعور کی مدد سے انتخاب کرتا رہتا ہے ماں کے اندر ممتہ کا جذبہ رکھ دیا بچے کو پالنے کے دوران راتوں کو اٹھنا دن کو اسے اٹھائے پھرتے رہنا اس کی ہر ضرورت کا احتمام کرنا اسی شاق نہیں گزرتا ہے بلکہ وہ اس میں راحت محسوس کرتی ہے خوشی محسوس کرتی ہے بچے کے تحفظ اور اس کی تربیت میں خوشی محسوس کرتا ہے اس پر خرچ کر کے اس کا دل اور خوش ہوتا رہتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتا رہتا ہے ماں اور باپ میں اولاد کی محبت اور نگہداش کا جذبہ رکھ دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا ایک پہلو ہے ہر شخص بچوں سے پیار کرتا ہے خواہ اپنے ہوں یا دوسروں کے ہر شخص بچوں کو تحفظ دیتا ہے ہر شخص بچوں کے رہنمائی کرنے پر تیار رہتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کے جلوے ہیں دوستو جو مختلف انداز میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں بچہ جوان ہوتا ہے اس میں قوت اور سمجھ آتی ہے اب اسے بدنی تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب اسے ذہنی تحفظ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس مرحلے پر اس کے لئے ہدایت کے جملے جملہ سامان مہیا فرما دیئے علماء راساتیزہ نوجوانوں کو پڑھا کر انہیں زندگی کے مسائل سمجھا کر دلی خوشی محسوس کرتے ہیں اپنی طرف سے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجے انسان بڑا پہ کو پہنچتا ہے پھر کمزور ہو جاتا ہے اس مرحلے پر اس کے لئے انتظام کر دیا کہ ہر جوان بالعموم بزروں کی مرد پر آمادہ رہتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کے کام آکے خوش ہوتا ہے اللہ تبارک وطلہ نے اتنی شان ربوبیت سے یہ سب انتظامات کر دیئے ہیں مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے درستو آسمان زمین تمام کا خالق صرف اللہ تبارک وطلہ ہے اسی کے قائل تمام انسان ہیں اللہ کی رحمت کی اس ساتھ کا بیان ہے انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے معایس نے ہونا چاہیے جہنمیوں اور جنتیوں کے جہان جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کیفت بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد سورے مومن ہیں اس میں کئی باتیں ہیں مومن کا بیان بھی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سادش فیراؤن کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن اپن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا اس فیراؤن اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قتل سے ڈرائیا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا فیراؤن کی قبر غرور کا بیان بھی ہے اس میں اس نے رب العزت کو دیکھنے کے ناپاک جسارت کرتے ہوئے ہمان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا تھا اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان بھی ہے سید خلون جہنم داخرین کہا گیا انسان کی تخلیق کا بیان بھی ہے انسان کبھی مٹی تھا پھر نطفہ بنا پھر علقہ بنا پھر بچہ بنا پھر جوان ہوا پھر بڑا ہوا پھر مر گیا اور ہمم سجدے میں کئی باتیں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں چار دن میں بنایا اور آسمان کو دو دن بنائیں اس کا تذکرہ ہے کافروں کی شرارت کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں دائی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور دائی کو کون سا سلوب استعمال کرنا چاہیے یہاں پر تربیت دی گئی ہے کس طرح یہ پارا ختم ہو جاتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ